سامائن سے گزارش ہے کہ الیکونٹ عدب اور الیکونٹ عدب ایکسٹراس میں جتنے بھی مشہور تاریخی نوولز اور فکشنل نوولز کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا متعلیہ ہمارے پلیلیس سیکشن میں کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کے لیے فیس بک اور ٹوٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر تیمور دی ارد شیکر جس نے دنیا ہلا ڈالی مصنف ہیرولڈ لیمب مترجم محمد انعیت اللہ دہلوی پانسو پچاس برس منقطع ہوتے ہی کہ ایک شخص نے دنیا کا مالک بننا چاہا جس کام میں ہاتھ ڈالا کامیاب ہوا اسی شخص کو ہم تیمور لین یعنی تیمور لنگ کہتے ہیں ابتداء میں وہ ایک شریف زادہ قلیل مقدرت کا آدمی تھا ایشیا وستہ میں جسے فاتحوں کا مولت کہنا زیباہی کچھ زمین اور کچھ مویشیوں کے سوا اور کچھ نہ رکھتا تھا سکندر کی طرح کسی بادشاہ کا فرزند نہ تھا اور نہ چنگز خان کی طرح کسی سرخ خیل کا وارث تھا فتحمن سکندر کے پاس مقدونیا کے لوگ اور چنگز خان کے پاس مغلوں کے گروہ شروعی سے موجود تھے مگر تیمور نے خود اپنے لیے ایک قوم فراہم کی نص دنیا کے زیادہ کے لشکروں کو ایکے بعد دیگرے مغلوب کیا شہروں کو پنجوں بنیاد سے اکھیڑ پھینکا اور پھر جس طرح چاہا انہیں اثر نو تعمیر کیا سڑکیں اور راستے ایسے بنوائی کہ دو برے آزموں کی تجارت کا مال ان پر سے گزرنے لگا اقلیموں اور سلطنتوں کی دولت اپنے قبضے میں لائیا اور جس طرح دل چاہا اسے صرف کیا پہاڑوں کی چوٹیوں کو درست کر کے ان پر نزہدگاہ تعمیر کیے اور یہ صرف ایک ماہ کے عرصے میں کسی متنفس نے تیمور سے زیادہ غالباً اس بات کی کوشش نہیں کی کہ ایک بھگڑے ہوئے نظام اشیاء کو قابو میں لاکر اسے ایسے قالب میں ڈھال دی جو اپنے دلی منشاہ سے قریب تر ہو پہلے بھی اہل یوروپ اسے تیمور لین کہتے تھے اور اب بھی اسی نام سے وہ ان میں مشہور ہے ہماری عام تاریخوں میں جو ملک اس کے زیرنگی تھے انہیں سلطنت تیمور لکھا جاتا ہے لیکن پان سو برس پہلے ہمارے بزرگ تیمور کے قلم روکو تاتاری کہتے تھے دھندلی سی ایک صورت کسی بڑے جابر و صفاق کی ان کے ذہن میں تھی جو یوروپ کے دروازے سے باہر زرنی خیموں اور مناروں میں گشت لگاتی نظر آتی تھی اور یہ منارے آدمیوں کے کٹے ہوئے سروں سے چونے ہوتے تھی جن پر رات کے وقت غیبی شولوں کی روشنی چمکا کرتی تھی ایشیا اس سے خوب واقع تھا اس پر ناز بھی کرتا تھا اور افسوس بھی وہاں ایسے دشمن بھی تھے جو اسے ایک بڑا گرگے سیاہ کہتے تھی مگر اس کے ہمراہی اور خیرخواہ اسے شیر جیاں اور گیتی ستاں کے لقب سے یاد کرتے ہیں نابینا ملٹن میں ازازیل کی پرشکوہ تصویر میں جو محیب رنگ بھرے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ تیمور لنگ کے قصوں پر غور کرنے کے بعد قلم میں یہ زور آیا تھا شائروں نے خیال آفرینیان کی اور موریخین پر سکوت کا عالم رہا کہ تیمور کو کس زمرے میں تصور کیا جائے اس کا جواب آسان نہ تھا کسی شاہی خاندان کا وہ رکن نہ تھا اپنی ذات سے البتہ ایک شاہی خاندان کی پناہ ڈال گیا وحشیوں میں اٹیلا کی مثل نہ تھا جس نے رومہ کو غارت کیا تھا بلکہ باوجود عالمگیر اب طریقے خود اپنا ایک سلطنت رومہ سہرہ میں آباد کر گیا تختشاہی اپنے لیے آراستہ کیا لیکن عمر کا پیشتر حصہ گھوڑے کی پیٹ پر گزرا تعمیر کی طرف متوجہ ہوا تو سابق کی کسے عمارت کو پیش نظر نہ رکھا چٹانوں اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور صرف ایک گمبت کو دیکھ کر جس نے دمشق میں اس نے شہر کو جلانے سے پہلے دیکھا تھا اپنی طبیعت کے موافق فن تعمیر میں ایک طرز نو پیدا کیا تعمیر کے ذہن کا یہ خوشنوہ گول گمبت روسی عمارتوں کے لیے نمونہ ہو گیا ہندوستان میں تاج محل کے سر کا تاج بنا اور تاج محل کا بانی تعمیر ہی کے پڑپوتوں میں سے ایک مغل بادشاہ تھا تاریخ نے اس کے زمانے کے یورپ کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے ہمیں معلوم ہے کہ ریاست وینس پر مجلس ارکان عشر کو کیا اقتدار حاصل تھا تیرہ سو دس عیسوی میں جب وینس کی ریاست میں ایک بغاوت ہوئی تو ریاست کی مجلس عزمانی اپنی ارکان میں سے دس آدمیوں کو منتقب کر کے ان کی ایک مجلس ارکان عشر کے نام سے مقرر کی تھی تاکہ ریایہ کی جانو مال کی حفاظت ہو تہذیب و تمدن کی نیامتیں کپڑا، کتان، گرم مسالہ، ریشم، لوہا، فولاد، چینی ضروف ان سب کے لیے یورپ کی نظریں مشرق کی طرف لگی رہتی تھی چاندی، سونا، جواہرات سب مشرقی سے آتے تھے اس خوشکی کی تجارت سے وینس اور جنیوہ کی ریاستوں کو بڑا اروج حاصل ہو گیا تھا قرطبہ اور اشبیلہ کی عمارتیں غرناطہ کے محلات اور قصور عربوں نے بنائی تھی قسطنطنیہ کا طرز آدھا مشرقی تھا اہدے وسطہ کے ختم ہونے پر جو تغیر یورپ میں پیش آیا یہ سمجھئے کہ یورپ میں علوم و فنون نے جس طرح دوبارہ زندگی اختیار کی اسے نشات جدیدہ کہتے ہیں یورپ سے سیبیریہ والی ریل کی ایک جنشن سے قریب پتھر کا ایک ستون لگا ہے اس ستون کے ایک رخ پر یورپا اور دوسرے رخ پر ایشیا لکھا ہے تیمور کے زمانے میں یہ ستون ہوتا تو تولے بدل کے پچاس درجے ہٹا ہوا مغرب میں وینس کے قریب کا ہی نصب ہوتا اس وقت یورپ وسط میں ایشیا کے ایک صوبے سے زیادہ نہ ہوتا اور یہ صوبہ بھی ادنا درجے کے عمرہ اور کاشتکار غلاموں کا ہوتا جہاں کے شہر گاؤں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتے تھے اور زندگی بقول ایک مورخ کے شکایتوں اور مصیبتوں کی ایک داستان ہوتی یورپ کی حالت سے جو اس صدی میں اس کی تھی ہم خوب واقف ہیں لیکن اس منظر میں اس انسان سے آشنا نہیں جو دنیا پر حکومت کرنے اٹھا تھا اس زمانے کے اہل یورپ تیمور کی شان و شوقت کو ایک آسیب اور اس کی سطوت کو شیطان کی قوت سمجھتے تھے جس وقت یورپ کی دہلیز پر قدم رکھنے کو ہوا تو یورپ کے تاجیداروں نے اسے نامیں لکھے اور سفارتیں تیمور آزم سلطان تاتاری کی خدمت میں روانہ کی انگلستان کے بادشاہ ہنری چہارم نے جو سرحد پر پروشا کے شہ سواروں سے لڑ چکا تھا اس نامعلوم فاتح کو اس کی فتوحات پر مبارک بات دیں چالس چہارم بادشاہ فرانس نے فاتح زیوکار شاہ تیمور کی تعریف لکھ کر بھیجی ہوشیار اور اقل مند اہل جنیوانی قسطنطنیہ سے باہر تیمور کا علم بلند کیا مینیول قیصر قسطنطنیہ نے مدد کے لیے تیمور سے درخواست کی غرض تیمور لنگ بادشاہ سمرقند مغلوں کی تمام زمینوں اور ہندوستان کو فتح کر کے اور عرض خرشید یعنی خوراسان کو جو بہت بڑی قلم رو ہے مسخر اور ملک خوارزم کو مطی اور منقاد فرما کر اور تمام فارس اور مغربی ایران کو معا تبریز اور سلطانیہ اپنے تصرف میں لا کر اور عرض حریر اور عرض ابواب پر قبضہ کر کے نیز آرمینیہ کوچک اور عرض روم اور کردستان پر مستولی ہو کر اور شہریار ہند کو جنگ میں مغلوب اور اس کی قلم رو کے ایک حصے پر مسلط ہو کر اور شہر دمشکو غارت اور بلاد حلب بابلو بغداد فتح و تاراج کر کے اور ان کے علاوہ اور بہت سے ممالک و دیار اور بادشاہوں کو زیر کر کے اور بہت سے لڑائیوں میں فتح پا کر بایزید ترک کے مقابلے میں آیا جو دنیا کی عظیم و شان بادشاہوں میں تھا بایزید یلدرم سے لڑا اور فتح پا کر اسے قید کر لیا یہ بیان سفیر کلاویجو کا ہے جو تیمور کی حضور میں پیش ہوا تھا دربار سمرقد میں حاضر ہو کر اس سفیر نے دنیا کے اکثر فرمارواؤں خاندانوں کی شہزادیوں اور چینوں مصر کی سفیروں کو دیکھا فرنگیوں کے سفیر ہونے کی وجہ سے اس کی خاطر مدارت دربار میں اس بنا پر ہوئی کہ سمندر میں چھوٹی سی چھوٹی مچلی کو بھی جگہ مل جاتی ہے شاہاں نے یورپ کی بزم محتشم میں تیمور کو کرسی نہیں دی گئی تھی تاریخ کے صفحات میں ایک اڑا ہوا سا نقش اس خوف و حراس کا جو یورپ کے دل پر تیمور نے پیدا کیا تھا ملتا ہے مگر باشندگان ایشیا کی نظر میں تیمور اب تک حضرت صاحب قرآن امیر تیمور گورگان آزم ہے چھے صدیوں کے بعد آج بھی یہ واقعہ اظہر منشمس ہے کہ دنیا کے بڑے فاتحوں میں تیمور سب سے آخری فاتح تھا نیپولین اور بسمارک اپنی اپنی جگہ پر ہیں کیونکہ ایک ناکام مرا تھا اور دوسرا صرف ایک سلطنت کی سیاسی رہنمائی میں ممتاز ہوا مگر تیمور نے ایک عظیم الشان سلطنت قائم کی تھی جتنی لڑائیاں لڑا سب میں جیتا صرف ایک بڑی سلطنت جو اس سے مقابلے کی طاقت رکھتی تھی باقی رہ گئی تھی اور اب اسی سلطنت سے دستو گریبہ ہونے کو چلا تھا کہ پیغام اجل آن پہنچا تیمور کے عظم کو سمجھنے کے لیے اس انسان کی زندگی پر غور کرنا چاہیے جس نے فین نفسہ عظم کیا تھا اس غور کے لیے ضروری ہے کہ یورپ کی تاریخوں کو بلائے تاق رکھا جائی موجودہ تحضیب تمدن اور اس کے تعصبات کی طرف سے آنکھیں بند کر لی جائیں اور تیمور کو ان لوگوں کی نظر سے دیکھا جائی جو گھڑوں پر سوار اس کے ساتھ ساتھ چلتے تھی جس طرح کلاویجو سفیر قشتالیہ سے عمل میں آیا ہی اسی طرح ہمارا بھی فرض ہے کہ خوف کے پردوں سے نکل کر اور کٹے ہوئے سروں کے مناروں سے آگے بڑھ کر اور قسطنطنیہ سے گزر کر سامنے کے سمندر کو عبور کر کے ایشیا میں قدم رکھیں اور قرآسان کی سڑک پر سمرخن کے خصت سے رہ کر نوورد ہو جائیں زمانہ سنہ ہجرے کے اعتبار سے ساتھ سو سائنٹیز اور سنہ اسوی کے لحاظ سے تیرہ سو پچیس اسوی ہے مقام ایک دریا ہے ہیرلڈ لیمب